السلام علیکم یہ 2009 کی بات ہے میں جرمنی کے شہر ہنوور سے مینکس جا رہا تھا غالباً فروری یہ مارچ کا مہینہ تھا راستے میں ایک پٹرول سٹیشن پر ایک پچیس چبیس سالہ نوجوان نے گاڑی میں لفٹ لینے کا اشارہ کیا اس نے عجیب سا لباس پہنا ہوا تھا جس میں کئی جیبیں تھی بہت ساری پنسلوں پنوں چھاکوں کے لیے جگہ تھی سر پر ہیک ٹول بکس اور ایک بیک یہ سب کچھ عجیب لگا میں نے اس کو گاڑی میں بٹھا لیا چھنمنٹ خاموشی سے گزرے پھر وہ نوجوان گویا ہوا آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا کہ میں نے اس قسم کا عجیب لباس کیوں پہنا ہوا ہے میں نے کہا یہی وجہ آپ کو یہی وجہ تھی کہ آپ کو لفٹ دیئے کہ شاید کچھ سمجھ سکو اس نے مختصر الفاظ میں یہ بتایا کہ جو میرے لئے بہت خیران کنتا وہ کہہ رہا تھا کہ میں کارپنٹر یعنی بڑھئی ہوں تعلیم و تربیت پوری کرنے کے بعد ہم تین سال تک اپنے آبائی گاؤں کے گرد پچاس کلومیٹر علاقے کے اندر نہیں جاتے اس دوران میں ہم نے یہ بھی حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ پیسے دیکھا ٹرانسپورٹ استعمال نہیں کریں گے ٹیلی فون کا استعمال نہیں کریں گے اور اخبار اور ٹی وی بھی نہیں دیکھیں گے ہم لوگ ہر نئے علاقے میں جاتے ہیں ان کے رواج اور ضروریات کے مطابق کام کرتے ہیں جب ہم تین سال کے بعد اپنے علاقوں میں واپس آتے ہیں تو ہم نے سختی گرمی سردی اچھے برے لوگوں کو ہینڈل کرنے اور ہر قسم کے ڈیزائن اور مواد کو استعمال کی اچھی خاصی قابلیت حاصل کر لی ہوتی ہے اور عزت اور وقار کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو چکے ہوتے ہیں ہم جب اس قصبے کے قریب پہنچے جہاں اسے جانا تھا تو برباری شروع ہو گئی تھی میں نے اس سے درخواست کی کہ اگر آپ میرے ساتھ ایک کپ چھائے پی لیں ایک کپ کافی پی لیں کافی پیتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا کہ باقی سب باتوں کی حکمتوں سمجھ میں آ رہی ہے مگر یہ میڈیا سے دور رہنے کی کیا بجائے اس نے کہا کہ اگر یہاں سے دو ہزار کلومیٹر دور کوئی حادثہ ہوتا ہے اور اس کی خبر مجھے مل جائے تو پریشان ہونے کے علاوہ میں اس میں کیا کر سکتا ہوں بس کچھ عرصے تک انسانی نقصان کا سوچنے کی وجہ سے میرے کام پر اثر پڑے گا یہ معلومات اس علاقے کے قریبی لوگوں کو ہی ملنی چاہیے تاکہ وہ موقع پر لوگوں کی مدد کر سکیں مجھے آج اس بات کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے سارے لوگ اپنے کام اور گھر کی ذمہ داری چھوڑ کر بس معلومات کے پیچھے لگے ہیں ہمیں کچھ قوانین اپنے لئے بھی بنانے ہوں گے میں سیمس کے سروس کے دوران ایک پائپ لائن کی پروجیکٹ کی میٹنگ کے لیے جرمنی میں تھا ایک ڈینر کے دوران ہمارے ایک انڈین ساتھی راج نے ایک عجیب بحث چھیڑ دی تھی کہنے لگا کہ سر آپ پاکستانی کبھی اچھے ورکرز نہیں بن سکتے میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ہم ہندو ہزاروں سالوں سے راجاؤں و مہاراجاؤں کی خدمت کرتے آئے ہیں پھر ایک ہزار سال تک آپ مسلمانوں کی خدمت گزار دے پھر ڈیر سو سال انگریزوں کے لیے کام کیا ہم جانتے ہیں کہ کام کیسے کیا جاتا ہے آپ پاتح بن کر آئیں لیڈرشپ آپ کی سرشت میں شامل ہے آپ لوگ لیڈر ہی رہو گے ورکر کبھی نہیں بن سکتے یعنی کام کے لوگ نہیں بن سکتے میں اپنے یورپی سفر کے دوران اکثر ان دوستوں کے ساتھ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ جاتا تھا جو شراب پیتے تھے میں کوک یا کافی پیتا وہ اپنا شغل کرتے میرے علم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب بنانے بیچنے پلانے اور پینے والوں پر لعنت فرمائی تھی یہ سلسلہ کوئی نو سال مختلف اوقات میں جاری رہا پھر کچھ سال بعد ایک دن میں اپنے سیمنز کے سی او اور کچھ اور منیجرز کے ساتھ ابودہبی کے کراؤن پلازا کے ایرش بار میں ویسے ہی کوک پی رہا تھا باقی لوگ شراب پی رہے تھے کاؤنٹر کے قریب کڑا ایک عربی شخص مجھے گر رہا تھا وہ پوری طرح شراب کے نشے میں دت تھا ہاتھ میں بوتر اور گلاس یہ بڑی مشکل سے لرکڑاتا ہوا ہماری ٹیبل پر آیا بوتل ٹیبل پر زور سے رکھی اور چہرہ میرے چہرے کے قریب لاکر دوبارہ مجھے گور کر دیکھا اور کہا کہ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی میں نے کوکاکولا کے پرنٹڈ گلاس کی طرح بشارہ کیا اور کہا کہ میں کوک پی رہا ہوں اس نے کہا میں نے کب بولائے کہ تم شراب پی رہا ہوں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حضیر نہیں سنی کہ شراب بنانے والے بیچنے والے پلانے والے پینے والے اور اس کے ساتھ بیٹنے والے پر اللہ کی لانت میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور مجھے مجھے بیٹنے والے کی لانت کا پتہ نہیں تھا اور ایسے بہت ساری حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے اور اس نے بتایا تھا اس نے کہا کہ میں خود شراب پی رہا ہوں مگر آپ باشرہ مسلمان بائی ہیں آپ تک دین کا صحیح پیغام پہنچانا میرا پرستہ اس دوران میں اس عربی کی عربی میں باتیں سن کر ہمارے سیوہ نے مداخلت کی کوشش کی کہ یہ میرے ساتھ ہیں جس کو اس نے سخت ہی سمنہ کیا کہ یہ دو مسلمان بائیوں کے درمیان کا معاملہ ہے آپ کون ہیں مداخلت کرنے والے اس دن کے بعد میں نے ایسے مواقع پر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹنا بھی چھوڑ دی اللہ اس عربی کو معاف فرمائے اور اس کو جزائے خیر دے اور اس کو دنیا اور آخیت کی کامیابی نصیب فرمائے انیس سو چورانمے میں میں حرم کعبہ میں مقام ابراہیم کے قریب امنے والد صاحب کے ساتھ کڑا تھا وہ میرے حق میں دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ اس پر کوئی حادثہ لیا میں نے ان کو ہاتھ لگا کر ٹوکا کہ بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ میرا ہاتھ جٹک کر بولے کہ خاموش رہو تم نہیں سمجھتے خدا تجھے کسی توفہ سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں استراب نہیں پھر کیا ہوا کچھ مہینے بعد میری گاڑی کو حادثہ پیش آیا جان تو بچ گئی اور گاڑی اور اس کے بعد اسی مہینے تقریباً بیس ایسے دوستوں سے جان چھوڑ گئی جن کے ساتھ یا ان کی خدمت میں میرا زیادہ تر وقت گزرتا تھا اب ذرا حساب کتاب کر لیتے ہیں اس حادث سب سے پہلے میرے پاس ایک کچھ زمین نہیں تھی اور نگر تھا اب اللہ کے فضل سے اتنی زمینیں ہیں کہ ان کا حساب کتاب بھی مجھے یاد نہیں دعا کے اثر اور مقصد کو سب نہیں جانتے حادثہ نہ ہوتا تو میں اب تک دوستوں کی خدمت میں لگا رہتا اور ان کی پہچان بھی نہ ہو پاتی غالباً انیس سو پچانوے مارچ کا مہینہ تھا میں جرمنی میں مقیم تھا رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا تھا میں اور میرے ایک شامی دوست جہاد المصری نے فیصلہ کیا کہ عید فرانس میں گزار کر آئیں گے یہ وہ دن تھے کہ یورپین یونین کے مشترکہ ویزے کا نظام بند تو گیا تھا اور اس کے نفاظ میں چند دن باقی تھے عید کے دن میں نے جہاد کو اپنے ساتھ گاری میں بٹھایا اور سکون سے جرمنی اور فرانس کے آفیشلی کنٹرونڈ بارڈر پر پہنچ گیا یہ بارڈر ایک دریائی پل کے اوپر ہے جس کے ایک سرے پر جرمنی اور دوسرے سرے پر فرانس کی چک پوست ہی تھی جرمن پولیس نے ہمیں بتایا کہ ہم تو آپ کو جانے دیں گے مگر ہمیں یقین نہیں کہ فرانسیسی بھی آپ کو اپنے ملک میں داخل ہونے کی اجازت دے دیں گے بہرحال انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ آگے چلے جائیں اگر انہوں نے واپس بیج دیا تو کم از کم ہم آپ کو واپس جرمنی میں آنے کی اجازت دے دیں گے ہم پل پر آگے بڑھیں جیسے ہی فرنچ چک پوست کے قریب پہنچے تو ایک آفیسر جو فولی لوڈیڈ تھا ہر قسم کے ہتھیار اس کے پاس تھے گاڑی کے سامنے آکر کڑا ہو گیا ہم نے اپنا مدہ بیان کیا کہ ہم عید پرانس میں گزارنا چاہ رہے تھے مگر آپ تو عرب ہیں ہمیں حیرت ہوئی پتا کر داخلے سے منع کرتا اس نے صرف یہ کہنے پر اکتفاق کیا کہ آپ آ رہے اب میرے بولنے کی باری تھی خاضروعے سے وسمبرگ کے انکنٹرولڈ بارڈر کا مجھے اچھی طرح پتائے اور میں ابھی اس راستے سے پرانس چل جاؤں گا مجھے لگتا ہے کہ کچھ زیادہ قانون قانون کیل کر اور آپ کے پاس آ کر ہم نے غلطی کیے اس نے اتنا ہی کہا ہے کہ میری ذمہ داری یہاں پر ہے آپ یہاں سے نہیں جا سکتے میں نے پل پر یوٹن لیا جرمن آفیسرز یہ تماشا دیکھ رہے تھے انہوں نے مسکرا کر ہمارے استقبال کیا اور ہم واپس جرمنی میں داخل ہو گئے وہاں سے میں سیدھا انکنٹرولڈ بارڈر والی روڈ پر گیا جو میں بہت عرصے سے استعمال کرتا رہا تھا اور تقریباً ایک گھنٹے بعد ہم فرانس کے سرہدی شہر وسمبرگ کے ایک ترکش رسٹورنٹ میں عید کے دن لنچ سے لبتا پندوز ہو رہے تھے لنچ کے بعد گھومے پیرے ایٹی ایم سے ریکارڈ رکھنے کے لیے پیسے نکالیں اور شام میں واپس اسی راستے سے جرمنی کے شہر کالسروے آگئے وادی دواز سر میں میری گاڑی کو پیش آنے والے حادثے کے کچھ مہینے بعد میں نے وہاں جا کر ان لوگوں سے ملنے کا فیصلہ کیا جنہوں نے اس حادثے کے بعد والے دنوں میں میری مدد کی تھی اس وقت میرے پاس ایک امریکی کیپریس گاڑی تھی یہ گاڑی مکمل طور پر بیٹری پر انہیزار کرتی تھی اور اس کے بغیر گاڑی بلکل بیکار ہو جاتی ہے مینویل گیر والی پرانی گاڑیوں میں اگر بیٹری کا مسئلہ ہو تو آپ اس کو دھکا لگوا کر یا کسی دوسری گاڑی سے کنیکشن لے کر سٹارٹ کریں تو پھر انجن چلتا رہتا ہے جب تک آپ خود اس کو بن نہ کر دیں لیکن اس قسم کی کمپیوٹر کنٹرول گاڑیوں میں ایسا ممکن نہیں تھا اس دن بھی میں سے پہر کو گھر سے نکلا تھا مگر ایک مختلف سہرائی راستے سے جانے کا پلان تھا وجہ یہ تھی کہ ایک تو حادثے کے بعد کافی عرصہ تک موڑ کاٹتے ہوئے مجھے یہ کم ہی یقین ہوتا تھا کہ گاڑی سٹیبل رہے گی دوسری بات یہ تھی کہ رات میں پہاڑی علاقوں میں سنگل روڈ پر گاڑی چلانے بھی ویسے بھی مشکل تھی اس طرح جو راستہ اختیار کیا تو وہ مکہ سے طائف کے بعد ریاض کی طرف سے کوئی ایک سو پچاس کلومیٹر رنیا بیشا اور پھر تسلیس سے ہو کر وادیت دواصر جاتا تھا مغرب کی نماز الحرما میں پڑھنے کے بعد جیسے ہی میں آگے بڑھا تو کئی پندرہ کلومیٹر کے بعد انجن میں سے کاباز آئی میں نے گاڑی رو کی اور گاڑی میں رکھی ہوئی ٹارچ کی روشنی میں دیکھا کہ آلٹرنیٹر کی بیلٹ ٹوٹ گئی ہے مجھے گاڑی کے فنکشنز کا پتہ تھا کہ اس کے بغیر بھی گاڑی چل سکتی ہے لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ بغیر چارجنگ کی بیٹری کتنا ساتھ دے گی کئی دفعہ سوچا کہ واپس خورمہ جا کر اس بیلٹ کو چینج کراؤں مگر پھر آگے ہی جانے کا فیصلہ کیا کہ توڑا سا ہی تو راستہ ہے کچھ وقت کے بعد گاڑی کے ہیڈ لائٹس کچھ کمزور پڑ گئی تو میں نے ہیڈ لائٹس اور ایسی وغیرہ آف کر دیئے اب مجھے ہر طرح سے بیٹری بچانی تھی تاکہ رنیہ اب تک پہنچ سکوں یہ علاقہ اب بھی انتہائی غیر آباد ہے اور ان دو قسموں کے درمیان کوئی پیٹرول پمپ وغیرہ نہیں تھا اندھیرے میں روڈ سائٹ کے نشانات کا ریفرنس لے کر میں آگے ڈرائیو کرتا رہا ہے اس اسنا میں گاری بیک ویو میرر میں نظر آئی تو میں نے لائٹیں آن کر دی تاکہ یہ آگے نکل سکیں وہ جیسے ہی آگے نکلا میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس گاری کو فالو کرتے ہوئے اس کی روشنی کا فائدہ اٹھا کر میں ذرا تیزی سے رنیہ پہنچ جاؤں گا یہ کچھ لوگ اس رنیہ کو رنیہ بھی بولتے ہیں بہرحال میرے موں پہ یہی آیا تو وہ چینج نہیں ہوتا مجھے لگتا ہے کہ صحیح نام اس کا رنیہ ہے میں نے گاری اس کے پیچھے لگا دی اور بیٹری بچانے کے لیے دوبارہ وہ برائینام لائٹیں بند کر دی میری دیکھا دیکھی اس شخص نے بھی لائٹیں بجا دی اور تیز ربطاری سے کہیں دور نکل گیا میں پھر اندیرے میں آہستہ آہستہ گاری چلانے لگا رات کو کوئی دس یا گیارہ بجے کا وقت ہوگا کہ جب میں رنیہ میں پہلے نظر آنے والے پیٹرول پمپ اور اس میں ایک ہوتل کے داخلی دروازے پر پہنچا بلکل اسی جگہ گاڑی نے آخری سانس لی اور بند ہو گئے اٹلانٹا جانے کے لیے میں نے فرانس کے در حکومت پیرس کے چارلس ڈیگال ائرپورٹ سے ڈیلٹا ائر کے پلائٹ پر سوار ہوا تھا بورڈنگ کے عملے سے میں نے خود درخواست کی تھی کہ مجھے جہاز کے بلکل آخری بلکہ دم کے قریب کوئی سیٹ دے دیں گیارہ ستمبر کے واقعے کے بعد کچھ دن کچھ دن بعد میرے جیسے لوگوں کا امریکہ کا سفر میرے خیال میں ایک خاص پروٹوکول کا متقاضی تھا میں نے اپنی ساری لگے چیک کی تھی اور اپنے ساتھ صرف ایک چوٹا سا پرس رکھا تھا جس میں پاسپورٹ اور باقی کاغذات تھے عام طور پر میں دو ٹیکٹیکل چاکو اپنے سوٹ کیس میں رکھتا ہوں لیکن اس دفعہ وہ بھی نکال کر جدہ میں رکھ دیا تھے بغیر جیبوں والے کپڑے پہنے تھے اور جہاز کی دم میں بیٹھ کر میں نے اپنی طرف سے لوگوں کو اتمینان کا کچھ نہ کچھ سامان مہیا کر دیا تھا آٹھ گنٹھی کی فلائٹ میں اگر کبھی واشروب جانا پڑتا تو بہت ساری آنکھیں پھر بھی میرا تعاقب کر دی جب جہاز سکون کے ساتھ لینڈ کر گیا تو بہت سارے لوگوں نے سکون کا سانس لیا تھا اٹلانٹا کے ائرپورٹ پر کوئی خاص بات نہیں ہوئی امریکی حکومت نے پوست نائن الیون ایرہ میں عوام کو ایڈیوکیٹ کرنے کی پوری کوشش کی تھی کہ عوامی سطح پر مسلمانوں کے خلاف کوئی رسکرمنیشن نہ ہو جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی رہے تھے فورٹ لاڈرڈیل میں جس ہوتل میں میری بوکنگ کی گئی تھی انہوں نے مجھے بہت فراخدیلی سے جو کمرہ دیا تھا اس کا نمبر تھا 911 ان چند دنوں میں مجھے ایسا لگا تھا کہ میرے اردگیت کوئی دس پندرہ لوگوں کا ایک حالہ ہے کانفرنس حال کے سامنے بکتربن گاریاں کری تھی اور کانفرنس کے ہر پریزنٹیشن کا آغاز قومی ایک جہتی پر زور اور افغانستان پر ہم لوگ کے پخریہ سلوگنز اور مجرموں کو سبق سکھانے کے واحد عدالتی حل کے طور پر بی فیفٹی ٹو سے برستے ہوئے باموں کی تصویروں سے ہوتی دی جیسے تیسے چند روزہ کانفرنس کو زہرمار کر کے میں ایک گائیڈ کے ساتھ فلوریڈا گیا میامی کے ساحل پر واق کی اور ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا اس پورے عرصے میں میں نے بغیر جیبوں کی ٹی شرٹ کا پروٹوکل برقرار رکھا تھا اور کہ کہیں کچھ ڈھونڈنے کے لیے جیب میں ہاتھ نہ ڈال دوں اور کوئی مجھے کوئی سمجھے کہ میرے ارادے غلط ہیں جس دن میں ہوتل سے اٹلانٹا کے لیے لوکل ائرپورٹ کی طرف نکل رہا تھا تو تحفظاتی حالے والے احساس کچھ اور اجاگر ہوا تھا اور ساری چیزیں سامنے آگئی تھیں اب بلکل سامنے لوگ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے جب میں ائرپورٹ پہنچا تو باقی لوگوں کی جھوٹے اتار اتار کر چیک کیا جا رہا تھا مجھے اس خاتون نے صرف اتنا کہا تھا کہ مستر خان you can go مجھے اب بھی یقین نہیں آرہا ہے کہ کس تیزی سے لوگوں نے میرے بارے میں ایک دوسرے سے معلومات کا تبادلہ کیا تھا اور یہ بھی انشور کیا تھا کہ ان کو مجھ سے خطرہ نہیں ہے چھلے شکریہ جی باقی بعد میں